مارک تو صحیح ہے کہ دلی چوڑے چمارو کی ہے جس دن چوڑے چمارو کو سمبدی جائے گی اس دن دلی میں سرکار بنا جائے گی کاشی رام صحاب اور بابا صحاب کی جو لائک اولا دے ہیں ان کو کاشی رام صحاب کے جنم دن کی بہت 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 بجائی اور سب کام نہ ہے اور جو نالائک ہے ان کو بجائی دینے کا کوئی اوچتے نہیں بنتا ہے پڑسر آکڑے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ بھی نہیں آئیں گی سیٹے آپ کی پانچ نہیں ایک بھی نہیں آئے گی پانچ تو آپ زیادہ کہہ رہے ہو وہ کسی لیے نہیں آئے گی وہ اسی لیے نہیں آئے گی نا آپ لوگ نینے سے ہی نہیں لیتے ہو دلیم نینے ٹھیک لی دیا آپ دیکھیں ہم دکھاتے ہیں چمتکار پرینہ ستھل ہے جو آج اتنے لوگ آستہ رکھتے ہیں پورے روڈ بے جام لگاوا یہ کس کی دین ہے یہ انہی ناموں کی دین ہے جن کا آپ گنا رہے ہیں یہ فیلیر جو لوگ جمعیداری لے کر کے بیٹھے ہیں جو سماج میں نہیں جاتے لوگوں کو نہیں جوڑتے ہیں سب ہی جاتیوں کو بھوزن سماج نہیں بناتے ہیں یہ فیلیر ان لوگوں کا ہے یہ سب کاشی رہا میں نے بھی کہا نیتا بکھ جائے لیکن جنتا نہ بکھے اتنی سمجھدار ہو جائے آج دیش کا جو بھوزن ہے وہ بکھ نہیں رہا دوستہ جائے بھی ملیندر گاتا میں ہوں پریڑنا اس تھل نویڑا میں سیکٹر پندرہ کے سامنے پڑھتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھوزن سماج پارٹی کے مہانائک جی ہاں مہانائک کی کہے جائیں گے اور سنستحپک کاشی رام صاحب جی کا آج 88 جنب دیوست بنایا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ چناؤ میں کچھ بھی رہا سہی پر چناؤ کے باوزود بھی بھوزن سماج کے لوگ جو ہیں وہ کاشی رام صاحب کو نمن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے اور الگ الگ راجوں سے الگ الگ شہروں سے اور الگ الگ گلی محلے اور کالونیوں سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے میں آپ کو پیچھے دکھانا چاہوں گا کہ پیچھے بھی ڈھول لنگاڑوں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کاشی رام صاحب کا جنب دن بنانے کے لیے اس پریڑنا اس حل میں یہاں پر پہنچتے جا رہے آئیے آپ کو میں کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات کراتا ہوں اور کس طریقے سے کاشی رام صاحب کو نمن کیا جا رہا ہے یہاں پر 88 وان کا جنم دیوست منایا جا رہا ہے ان سے میں بات کرنا چاہوں گا اور سبھی لوگوں سے یہاں پر سبھی لوگ پہنچیں ہر شہر کے ہر نگر کے اور کاشی رام صاحب کو سبھی لوگ پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں مانتے ہیں سبھی لوگوں کا یہاں پر پیار ملتا رہتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہو جن نائک جو کاشی رام صاحب رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر سبھی لوگ نمن کرنے کے لیے آئے کچھ لوگوں سے بھی بات کرنا چاہیں گے سر جائبھیم نمو بودھائے نیڈنے کچھ اور آگئے ہیں پر پھر بھی آپ پارٹی نہیں چھوٹ رہے ہیں نیڈنے کچھ بھی آئے ہم یہاں تھے ہم یہاں ہیں ہم یہاں رہیں گے اور نیڈنے تو آر جی تو سبھی کے ساتھ ہے کبھی ایسا بھی تھا کہ کم تھی کبھی زیادہ بھی ہے تو آج بھی کم ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ڈلی میں ہم اس کا اولٹ ریزلٹ دکھا کے آپ کو بتائیں گے کہ میرنے کیا ہوتا ہے آج سے سپت بھی لے رہے ہیں کاشی رام کی جنردی صاحب کے کی اس کو مرسن کو بہت آگے لے کے جائیں گے اور بڑھائیں گے اور بینجی کو پھر سرکار بنائیں گے بینجی کی پھر سے سرکار بنائیں گے راج کمار صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا ڈلی کی باری ہے پچھلے دو ہزار سترہ سے لے کر کے دو ہزار بائیس تک ہار ہی رہے ہو کب تک ہار ہوگے ہار جیت کا یہ مومنٹ ہی نہیں ہے یہ کانسی رام صاحب نے ساماجی مومنٹ چلایا تھا اور راج نیتی صرف اس کا ایک حصہ ہے ساماجی مومنٹ کا راج نیتی سے اس مومنٹ کو ہم تیجھ تھوڑا کر سکتے ہیں ودر بائی جو ساماجی مومنٹ تو لگاتا چلتا رہے گا اور اس کی سپیڑ میں کوئی کمی نہیں ہے لوگ پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں پر بوٹ کم ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بھی الیکشن فائٹ کرنے والے ڈر لگ رہا ہے بلکل ڈر نہیں لگ رہا کیونکہ یہ بجو ساماج پارٹی کے سپاہی ہیں مانوبر کاسی رام صاحب کے کیڑر سنسون کے بڑے ہوئے ہیں اور بہند کماری مائیواتی جی نے جو اس دیش کی راجنط کو سب سےلہ ziehen تو ہم سپاہی ہیں سرٹوٹسے بات نہیں بنے گی اپ تو تویٹ کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیئے تھا روڑوں پر آنا چاہیئے تھا گھروں میں جانا چاہیئے تھا گاؤں میں جانا چاہیئے تھا نگروں میں جانا چاہیئے تھا یہ ٹوٹس کی اب وہ بات نہیں لی courtyard ٹوٹس تو یو با کرے گا بہن جی کو سر دلی کے اندر آپ دیکھ بھی رہنگے اور میرے فیس بک پیج و! سمجھے گیا ہم صبح سے لے کے شام تک ہوجن سماج پارٹی کاروا کو آگے بڑھاتے ہیں اور روز لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں گھر جا کے گراس روٹ پر کام کر رہے ہیں وہ لوگ اور دل کی دلی کے جو یوہا ہے جو ڈلی کی جو جنتا ہے انہوں نے پورا من بنا لیا کہ یو پی کا بدلہ ڈلی ملیں گے بلکل یو پی کا بدلہ ڈلی میں لیا جائے گا سندیب بالمیگی جی کے بارے میں بھی جانا جاتا ہے کہ بے داک بے باق اور بے داک طریقے سے بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو مومنٹ کے نام پہ دھوکھا دینے سماج کو اور آج بہت سارے ایسے بھی لوگ جو یہاں بھی آئے ہوں گے لیکن ووٹ نہیں کرتے بہت سماج پارٹی کو تو بہت سماج پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے دراسہ ہی اتر پردیش میں وہ مومنٹ کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور آج یہاں پر جو سنکھا بل ہے جو لوگ ہیں اور جو منو بل ہے اس سے پتا چلا مومنٹ اور بسپا کبھی ختم نہیں ہو سکتی کوئی کتنا جور لگا لو اور دلالوں نے پورا جور لگا رکھا ہے مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے لیکن آپ جیسے جو پترکار ہیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کے بعد ہم سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے اور لوگ آج بھی مومنٹ کے لیے اور صاحب کانشیرام کے لیے مرنے کے لیے تھی آ رہا آپ لوگ دیکھو کہ آنے والے ڈلی بہت بڑا پریورتان آنے والا پریورتان تو آئے گا پر پریورتان تو آپ لوگوں میں آتا ہے کہ کبھی آپ کو یہاں لگایا گیا کبھی پارٹی میں وہاں لگایا گیا اور پھر آپ کو بھار کر دیا گیا اس سے شہر سے نکال دیا گیا اس شہر سے نکال دیا گیا پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں تو اگر آپ ایسے ہی نشکاشت ہوتے رہیں گے سبھی پتہ دیکاری نشکاشت ہوتے رہیں گے ادھر سے ادھر گھومتے رہیں گے تو کاروہ اور کام کیسے ہوگا دیکھو کچھ ایسے بھی لوگ جو پورے جیون سے نشکاشت نہیں ہوئے ابھی تک لگے میں جنہوں نے پارٹی کو نشکاشت کر دیا میں ان کی بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہم لوگ راجنیتی کرنے میں نہیں آیا اس میں کیونکہ میں تو ستہ دل کو چھوڑ کر کے بسپا میں شامل ہوں اور بسپا میں رہیں گے آج جیونے کاری کرتا بن کے رہیں گے پتہ ہم نے لینا بھی نینکا سر پتہ نہیں لینا اور ابھی آپ کہہ رہے گی میں راجنیتی کرنے نہیں آیا تو بسپا میں آنے کا فائدہ ہی کیا تو پھر تو کسی اور میں چلے چلے جاؤ بھارتی بہت وہاں سے وہاں میں چلے جاؤ سمتہ سینک ڈل میں چلے جاؤ اگر راجنیتی کرنی ہے تو اس میں دمکھم لگا کر کے راجنیتی کرنی پڑے گی نا اور جو لوگ ہم لوگوں کو آگے نہیں آنے دیئے جا آنے نہیں دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا وہ ہے آپ کے سٹینڈ کیا رہیں گے دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں جو کاریے کرتا ہے نا پارٹی وہ ہے پتہ دیکھاری پارٹی نہیں ہے اور کاریے کرتا ہم لوگ بھی کاریے کرتا ہی ہیں ہمارے پاس کوئی جمعہ داری نہیں لیکن ہم لوگ بسپا کے لیے مجبوطی پہلے بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے آگے بھی کھڑے رہیں گے لیکن جو مومنٹ ہے جو اندولن ہے یہ اندولن کی دین ہے نا کہ جی رونے کے بعد بھی آج یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جی تو اندولن یہ سب کاشی رہا ہم نے بھی کہا نیتا بک جائے لیکن جنتا نا بھی کہ اتنی سمجھدار ہو جائے آج دیش کا جو بہوزن ہے وہ بک نہیں رہا اور آپ نے دیکھا بھی آج یہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈیفرنٹ پارٹیوں میں ہوں گے کانگریس میں بھی ہوں گے لوگ ساری پارٹیوں میں لوگ ہیں لیکن مومنٹ کے نام پہ آج سماج جاگروک ہے اور یہ جاگروکتا ہی پرمان ہے آج بھرا پڑا آج دیکھو پرنستل مجھے ایک بات بتائیے آج کاشی رام صاحب کا 88 جنم دن منا رہے ہیں یا کچھ اور منا رہے ہیں کیونکہ کاشی رام صاحب کا یہ سپنا تو نہیں تھا کہ اوپر بڑھنے کے بعد ہم نیچے گراف لیا ہے دیکھیں یہ جو مومنٹ ہے مانے مانے ورکاشی رام جی نے کہا بھئی سرکار بنے نا بنے ہے نا راج نیتی چلی نا چلے ساماجک پریورتن کی لڑائی چلتی رہنی چاہیے آپ لوگ جو ہیں جو یوٹیوبر سے آپ لوگ کسی پارٹین تیار تھوڑی کرا یہ جو لوگ ہے کسی پارٹین تھوڑی کرا یہ سارے مانے ورکاشی رام جی نے پورے دیش میں ننگے پیرو چل چل کر کے لوگوں کو جگایا ہے آج یہ اس اندولن کی دین ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے تو اب کیا کہنا چاہیں گے کی فیلیر کس کا رہاں میں نام گناتا ہوں اور نام گناتا ہوں اور نام گناتے میں آپ میرے ناموں کو دھیان سے سننا فیلیر 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 ستیش مشرا جی کا رہا آکاش آنند جی کا رہا آنند بھائی صاحب جی کا رہا یا پدہ دیکاری ہوگا رہا یا کارے کرتا ہوگا رہا یا ووٹر ہوگا رہا یا بہن کماری مایابتی جی جا رہا ہے یہ جو کھڑے ہم یہاں پر یہ کس کی دین ہے یہ جو پرینہ ستھل ہے یہ جو پرینہ ستھل ہے یہ جو پرینہ ستھل ہے جو آج اتنے لوگ آستہ رکھتے ہیں پورے روڈ پہ جام لگاوا یہ کس کی دین ہے یہ انہی ناموں کی دین ہے جن کا آپ گنا رہے ہیں یہ فیلیر جو لوگ جمعہ داری لے کر کے بیٹھے ہیں جو سماج میں نہیں جاتے لوگوں کو نہیں جوڑتے ہیں سب ہی جاتیوں کو بھوزن سماج نہیں بناتے ہیں یہ فیلیر ان لوگوں کا ہے اور یہ جو مومنٹ ہے نا یہ ملیندر بھائی یہ رکڑنے والی نہیں ہے کوئی کتنا بڑا کترادی کاری بن کے بیٹھ رہے یہ تو کانشی رام کا کاروان ہے یہ چلتا رہے گا آپ نے چار سال پہلے ایک بات کہی تھی اور ڈلی میں یہ بات بہت میں نے ہی فیلائی تھی بات میں انٹرویو بھی آپ ہی کے لیے تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ جب بھوزن سماج کی سرکار آئے گی تو انڈیا گیٹ پہ پارٹی کریں گے ڈلی میں کل سرکار بنا لو ایم سیڈی میں میں لکھے دیتا ہوں پچاس سے زیادہ سیٹے جیت کا آئیں گے آپ لوگ طریقے سے چلو دا صحیح آکڑے تو یہ کہہ رہے گی پانچ بھی نہیں آئیں گی سیٹے آپ کی پانچ نہیں ایک بھی نہیں آئی گی پانچ تو آپ زیادہ گہ رہے ہو وہ کس لیے نہیں آئے گی وہ اسی لیے نہیں آئے گی نا آپ لوگ نینے سہی نہیں لیتے ہو ڈلی میں ٹھیک لی دیا آپ دیکھیں ہم دکھاتے ہیں اچھا بھتکار کونڈ سی بڑی بات جرنل سیٹو بھی اپنے لوگوں کو لڑوائی ہے اب میں بتا ہوں آپ کو سلطانپوری ویدانسوا میں چار سیٹے جرنل رجل ہو تھی چاروں جرنل ہوگے ایک وہاں سے ہمارے پہلے پارشد رہے ہیں سنجے گفتا جی وہ کانگری سے بھی ٹکٹ مانگ رہے بیجے پیسے بھی ٹکٹ مانگ رہے ہمارے دلی پردیس پردیس ڈلی کے رہے ہیں اس لیے آپ مل لیے ہیں آپ کہہ رہے ہو نہیں ملتی ہیں یہ افوائے نا فیلائے نا آپ میں نہیں یہ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو گرویٹ کئی کانگریس بجے پی کے لوگ ایسی پا فیلاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں بھائی آپ بھلی باتی جانتے ہو ڈلی چوڑے چمارو گی ہے جس دن چوڑے چمارو کو سوپ دی جائے گی اس دن دلی میں سرکار بن جائے گی یعنی سی ایم اگر ڈلی کا کوئی ایسی ڈیڈیڈیٹ اگر گھوشت کر دیا جائے تو پورا تم کم لگا کر کے جاتے ڈیڈنوں میں جب بات بنتی ہے تو ایک الگ طریقے کی بنتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی ڈی ایس پی جو ہے ابھی بھی دم خم میں لگی ڈیڈیٹ کسی رام صاحب کو کیسے نمان کر رہے ہیں ڈیڈیٹ کسی رام صاحب اور بابا صاحب کی جو لائک ان کو کسی رام صاحب کے جنمدن کی بہت 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 بدای اور شب کامناں ہیں اور جو نالائک ہیں ان کو بدای دینے کا کوئی چتے نہیں بنتا ہے اور یہ ابھی جو چناو عبی پرنام آئے ہیں آپ لائک اور نلائک کی بات کر رہے ہیں لائک کا تو آپ اپنے کر دیا پر نلائک کا کیا مطلب ہے نالائک کا وہی ہے جو چناؤ کے ٹائم پہ پرچار پرچار میں بھاگ لیتے ہیں بس بیچ میں مجرین نہیں آتے ہیں وہ نالائک ہے جو چوبیس گھنٹے کن سو پینسٹر دن لگے رہتے ہیں صرف ان کو حجن سماج کس طرح سے آگے بڑے وہ سوچتے ہیں وہ بابا صاحب کی اور مانورکاش صاحب کی لائک اولاد ہے یعنی لائک اور نالائک اس طریقے سے مانا جائے گا بلکل اسی طرح کیسے ہے اسی طریقے سے چلیے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں پنشیل بھائی آپ سے بھی جانا چاہیں گے بہت دمخم سے آپ نے بی ایس پی کے لیے کام کیا کاشی رام صاحب کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں آج آپ کانسی رام صاحب نے جب یو پی کے اندر جب بلکشن تھا جب کانگریز کا سمجھوڑا کیا تھا جب مہاراش میں سمجھوڑا تھا تو ارپیائی نے ایک سیٹ پہ اپنا سمجھوڑا کیا تھا کانگریز کے کیا بابا سب سے زیادہ بھاری ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں گاندھی اور گھوڑ سے کی ایڈیلوٹی بابا سب پہ اوپر ہے ہمارے لوگوں نے امیڈکریکی ایڈیلوٹی کو نیچے گیا اور ان کا سب سے میں جو یہاں چیز آ کے دیکھ رہا ہوں پتہ دیکھاری سارے لوگ آئے میں لیکن دللی کے اندر الیکشن ہے ایک بھی پتہ دیکھاری جن سیٹوں پہ کینڈیٹ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں سے مل نہیں رہا جاتے تو کوئی پہنچی نہیں رہا ہے آپ جیسے کارے کرتا تو کبھی کبھار گھر پہ پہنچ جاتے ہیں پر جو پتہ دیکھاری ہیں جو یہاں الیکشن لڑنے کے لیے پورے ایک ایک طریقے سے وہ پیرا شوٹ وہ کہتے ہیں انٹری کر جاتے ہیں ایسے کیسے جی تو ہوگی جب تک ہم جمینیس طرح پہ کام نہیں کریں گے کاشی رام صاحب کی طرف یہ چیز بینجی کو دیکھنی ہے کارے کرتا آواز اٹھا رہا ہے بینجی کو سننی ہے بینجی کو بدلاؤ کرنا ہے یہ چیز بینجی کو دیکھنی ہے بینجی کریں گی جو کریں گی اس میں تو اس میں تو کوئی ہم لوگ تو کر نہیں سکتے ہیں ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے کوششن اٹھا سکتے ہیں اپنے کوششن اٹھا سکتے ہیں پر جواب نہیں ملتا ہے سر آپ سے بھی جان جاننا چاہوں گا کاشی رام صاحب کا 88 جنم دن بہت دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے پہلے تو آپ کو مبارک بات سر آپ کو بھی بہت بہت کانگریشلیشن کی کاشی رام صاحب کا مہانائک کا آج جنم دن ہم سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم منانے لائق بھی ہیں اس کے لئے بھی ان کو بھی اور بابا ساب کو بھی ہم کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں آج ہم اگر الیکشن کی بات کریں یا بی ایس پی کی بات کریں تو بی ایس پی زیرو پہ ہے ایک طریقے سے ایک سیٹ آ کر کے کوئی بھی ہم نے کچھ خاص کام نہیں کر دیا کیا لگتا ہے کہ بہی مانی ہوئی تھی یا ہمارے میں کوئی چوک تھی دیکھیں میں پارٹی کا کارے کرتا ہونے کے ناتے مانتا ہوں کہ کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے چوک ہوئی ہے کاران یہ ہے کہ کانسی رام صاحب جن کا آج جنم دن ہے کانسی رام صاحب نے تھیوری دی اس کو ہمیں کارے کرتا ہوں میں ایڈاپٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایچ کارے کرتا ہوں اس تھیوری کو ایڈاپٹ پروپر نہیں کر پائے جو دوسری پارٹیوں نے ایڈاپٹ کر کے اسے بنا لیا تو یہ کمی میری ہے کہ اگر میں جن جن تک نہیں پہنچ پایا ہوں تو مجھے آج تب آج بھی اگر میں سمجھ لوں کہ بھئی آج سے میں شروع کر دوں تو نشی تروپ سے بہت جلدی ریزلٹ کنورٹ ہو جائے گا اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری ہر اچھی چیزوں کو دوسرا ویکتی اپنا لیتا ہے اور ہم ہی نہیں اپنا پاتے یا ہم ہی اس کو فالو نہیں کر پاتے جیسے کی سمتہ سینک دل بنایا تھا تو RSS بن گئی اور بہجن سماج پارٹی کا جو بھی پروٹوکول تھا کاشی رام صاحب کا جتنا بھی کام تھا یا ان کا طریقہ تھا وہاں آدمی پارٹی نے اور بیجے پی نے اس کو اڈپٹ کر لیا ہم کیوں نہیں کر پاتے ہم کیوں نہیں کام کر پا رہے ہیں دیکھئے کہیں نہ کہیں میں بہجن سماج پارٹی ڈلی پردیس کا مہا سچیب ہوں اور مہا سچیب ہونے کے ناتے میں کچھ باتیں میڈیا کے مادیم سے تو نہیں آپ کو پرسنلی کسی دن سیر کروں گا میڈیا کے مادیم صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نیچے سے لے کے اوپر تک کی کڑی میں گڑ بڑا ہے اور اس گڑ بڑ کو اگر مان لیجی ہماری ماننے نیتا ماننے بہن کماری مہاواتی جی اگر پروپرلی تھوڑا سا فوکس کریں گی جو بیچ کی کڑی ہے اس میں صدار آ جائے گا تو سیدھے جوڑاب نیچے کارکرتہ سے ہو جائے گا نیچے ووٹر سے ہو جائے گا تو وہ جوڑاب کہیں نہ کہیں گڑ بڑ کر رہا ہے ہم لوگوں کو کچھ چینجز نہیں کرنے چاہیے جیسے کی کچھ مہلا ہے ہمارے دیش میں جی ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جیسے سیما کسوہ جی کو لائے گیا کیا اندو چودری جی کو نہیں لانا چاہیے تھا کیا ایسے ہی پریتہ ہری جی جو ہے وہ بی ایس پی کی بات کرتی تھی اور جب انہیں وہاں پر بی ایس پی میں کوئی پت یا کوئی ستھان نہیں ملا یا ان کو وہاں سممان نہیں ملا تو وہ پہلے کانگریس میں چلی گئی اور پھر وہ ایس پی میں چلی گئی ایسی تمام بہت ساری مہیلہ ہے کیا ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے بی ایس پی کو دیکھیں اس میں میں ٹپڑی اس لیے نہیں کروں گا کہ کہیں نہ کہیں اگر میں پارٹی میں کام کر رہا ہوں تو میرا ڈیوووشن بھی اس میں دکھنا چاہیے پروپر پارٹی میں ڈیوووشن بھی دکھنا چاہیے اگر میں کسی دوسرے منج پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا یا میں پارٹی کی وچار دارہ سے تھوڑا سا بھٹک جاؤں گا تو تھوڑا پارٹی کو اس پر وچار کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں کو کمی رہی ہے جو ایسا نہیں ہوا ہے لیکن میں تو یہ کہنا ہوں کہ ہمارا جو اب 0 سے شروع ہونے کا سمیں ہے وہ ہمارا یہ سمیں کہ ہمیں اب جن جن کو جوڑنا ہے جو بھولا ہے بھٹکا ہے نراج ہے گسے میں ہے ہم اس سے ملیں اس کی سنیں اس کی وچار دارہ سنیں اپنے ساتھ جوڑیں اور اگر وہ غلط جا رہا ہے تو اسے وہاں جانے سے روکیں اور اپنے ساتھ جوڑ کے بہوزن مومنٹ کا حصہ بنائے اور بہوزن سمجھ بارٹی کو استعبت کرنے کے لیے ایک ایک کو جوڑنے کا ہم کام کریں بلکل جوڑنے کا کام کریں چمن جی تو کہہ رہے ہیں ایڈوکٹ چمن جی تو کہہ رہے ہیں کہ جوڑیں آپ یو آ ہے بھیم جی آپ یہ بتاؤ کہ اب کتنا اور سمیں لگے گا ہمیں جوڑنے کے لیے جو ہم نے جوڑا تھا وہ ہی ہم نے کھو دیا دیکھیں جس طرح سے آج پیچھے اترپریس کا ریجلٹ آیا ڈلی میں چناب ہے اور جو ریجلٹ رہا ہے نا بہوٹ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ جو ہم نے جوڑا تھا جو ہمارے مہاپورسوں کی محنت ماننے ورکاشی رام صاحب نے ہمارے بجورگوں نے جس کی آج ہم دین ہے جو آج ہم بولتے بھی ہیں بولا سیکھ بھی رہے ہیں اور آج جو سٹی ہے وہ بڑی ٹپیکل ہے جب تک ہم روڑ پر نہیں آئیں گے جب تک ہم لوگ سنگھر سنگھ کریں گے جب تک یہ یوہ نہیں جڑے گا ہم لوگ کون لوگ ہیں کون کرے گا سنگھر 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 بھگت سنگھر سنگھر پیدا ہو تو دوسرے کے گھر میں ہو میرے ہاتھوں موڈی یا امبانی یا ٹاٹا بلہ پیدا ہونا چاہی ہے یہاں سب سے بڑی کروتیاں یہ رہی ہماری پارٹیوں میں کہ جو کوئی نکل کے آتا ہے اس کو دوا دے جاتا ہے دوانے کرن کیا ہے کہ یہ نیتا نہ بن جائے یا یہ آگے نہ بڑھ جائے سماس کی بات نہ کر دے جیسے بھی ابھی آپ وکیل ساپ سے پوچھ رہے تھے کہ اندو چودری ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی میں کمیاں ہیں جو ایسے نیتا یا ایسے کاری کرتا آپ اندو چودری جی کا نام لے رہے تو میں اندو چودری جی کی بات کرتا ہوں کیا اندو چودری جی کو پارٹی میں نہیں ہونا چیئے تھا کیا سممان کے طور پر ان کو سچے ماں سچے یا اپادکش یا کوئی ایسا بڑا پدھ دے کر کے جو دن رات کیٹر کر کے لوگوں کو سمجھانے کا کام کرتی ہے اور ادھر کی ہی طرف کی سیٹ بھی آئی ہے تو کیا ایسی محلاؤں کو آگے نہیں لانا چاہی ہے بی ایس پی کو دیکھیں وہ بی ایس میں پروفیسر ہیں اس کے باوجود بھی وہ جتنا بی ایس پی لے کام کرتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کی آج میں بھی کہنا لگوں میرے گھر سے کوئی محلہ اتنا نہیں کام کر سکتی ہوتے ہوئے بھی تو ان کو آگا آنا چاہی ہے اور پارٹنگ میں ان کو بہنکواری مایوتی جی کو جو ہے بھومی کا دینی چاہی ہے اور انہیں کوئی بڑا پدھ دے کے انہیں سممان دے کے اور سممار میں چھوڑ دینا چاہی ہے کی جائیں اور آپ پورا چل میں جا کے سممار کے لئے کام کریں جی بلکل ایسی محلاؤں کو بھی لانا لانا چاہی ہے محلاؤں محلاؤں